چند منٹ بعد راہل گاندھی کی سزا والے فیصلے پر اب گجرات خائی کوٹ اپنا رکھ ساف کر دے گا مودی سرنیم کیس میں جس میں راہل گاندھی کو سزا ملی اسی کے جل کے ان کی سانسدی چلی گئی نچلی عدالت کا یہ فیصلہ تھا اب ایسے میں گجرات خائی کوٹ میں جب اس فیصلے کے خلاف یا چکا لگائی راہل گاندھی نے تو آج اس پنر وچار عرضی پر فیصلہ گجرات خائی کوٹ کا سامنے آنے والا ہے سورت خائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف منر وچار یہ عرضی لگائی گئی ہے راہل گاندھی کی طرف سے اگر فیصلہ پلٹتا ہے یعنی کہ اگر گجرات خائی کوٹ سورت خائی کوٹ کے فیصلے کو خارج کر دیتا ہے پلٹ دیتا ہے تو پھر راہل گاندھی کی سانسدی واپس آ سکتی ہے لوگ صبح سگستہ واپس مل سکتی ہے گجرات خائی کوٹ پر اب فیصلے پر نگاہیں سبھی کی ٹکی ہوئی ہے خاص طور سے جو کانگریس کے بڑے چھرے ہیں بڑے کارے کرتا ہے ان کی نظریں خاص طور پر ٹکی ہیں دوہزار چوبیس پر بھی اثر یہ فیصلہ ڈالے گا ساتھی سا دوہزار تیس میں جن جن راجیو میں ویڈان سبا چناب ہونے ہیں وہاں بھی اس فیصلے کا خاصہ فرق پڑنے والا ہے بارہ جوڑو یادرہ میں راہل گاندھی ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کر آکے چلتے رہے بڑھتے رہے اور ابھی بھی لوگوں کے بیچ جاتے ہیں کبھی دلی میں موٹر میکنک کے بیچ پہنچتے ہیں تو کبھی ٹرک چالکوں کے ساتھ ان کے سفر پر بات کرتے ہیں تو کبھی منیپور میں جہاں دنگا ہو رہا ہے جہاں ہنسا کی گھٹنائیں سامنے آ رہے ہیں وہاں لوگوں کے بیچ میں جو رہا شیویر کیمپس ہیں وہاں جا کر لوگوں کا حالچال جانتے ہیں کانگریس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ راہل گاندھی لوگوں کے بیچ سے نکلے ہوئے نیتا ہیں اور انہی کے بیچ رہ کر ان کے سمسیاؤں کو جانتے ہیں اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں ایسے میں راہل گاندھی کی قسمت کا فیصلہ آج گجرات ہائی کورٹ سے آنے والا ہے سزا برقرار رہتی ہے یا پھر کیا سزا کو لے کر فیصلہ پلٹ جاتا ہے گجرات ہائی کورٹ کیا راحت دینے والی ہے راہل گاندھی کو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے جو کانگرس کارے کرتا ہیں وہ بڑی بے سبری سے اس پیسلے پر ٹک ٹکی لگا کر نگاہ بنائے ہوئے ہیں سورت کوٹ کی طرف سے سزا سنائی گئی تھی اور دو سال یا پھر زیادہ کی سزا اگر کسی بھی ویدائے کے اسانسط کو کسی ماملے میں آروپ ثابت ہونے کے بعد سنائی جاتی ہے تو پھر صدرستہ خطرے میں پڑھ جاتی ہے یہی اس کیس میں ہوا بودی سرنیم کو لے کر راہل گاندھی کے مشکلے بڑھیں شکایت درج ہوئی ماملہ کوٹ تک پہنچا اور پھر اس ماملے میں دوشی مانتے ہوئے راہل گاندھی کو سزا سورت کوٹ نے سنائی جس کے بعد ان کی لوگ سبھا سرستہ چلی گئی اور اب گجرات خائی کوٹ میں کیونکہ کانونی پہلوں پر بھی راہل گاندھی نے باقی کانگرس کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے منتھن کیا اور یہ اس نشکرش پر پہنچے کہ کیوں نہ اس فیصلے کو پلٹنے کے لیے ارزی لگائے گی جائے ایسے میں گجرات خائی کوٹ میں اس ماملے کو لے کر آج فیصلے کا دن مانا جا رہا ہے راہل گاندھی کو راحت ملتی ہے کوٹ سے یا پھر آفت برقرار رہتی ہے یعنی کی کیا ان کی لوگ سبھا سرستہ واپس مل جائے گی کیا یا پھر جس طریقے سے سانسدی چلی گئی ہے وہی فیصلہ برقرار رہے گا یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے گجرات ہائی کوٹ پر گجرات ہائی کوٹ میں آج فیصلے کا دن ہے مانا یہ جا رہا ہے جانکاری جو ابھی تک ہے سبح گیارہ بجے اس ماملے کو لے کر سنوائی شروع ہو جائے گی گیارہ بج چکے ہیں ایسے میں انڈیا نیوز سموڑا تھا جو کی گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں لگاتا کانگرس کارکارتاؤں کی ٹچ میں بھی ہیں کانگرس کے بڑے چہرے سبح سے بیان دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیتا کے خلاف سازش کی جاری ہے جانبوچ کر انہیں پھسانے کی یہ کوشش بھی ہے ایسے میں راحل گاندھی جب موڈی سرنیم کو لے کر 2019 کا یہ ماملہ تھا جس میں موڈی سرنیم کو لے کر راحل گاندھی نے بیان دیا اور یہی بیان ان کے مشکلوں کو بڑھاتا ہوا نظر آیا اور اسی بیان کے چلتے ان کی لوگ سبھا سدہ سدہ چلی گئی ایسے میں موڈی سرنیم کو لے کر کیا راحت مل جائے گی آج گجرات ہائی کورٹ سے یا پھر آفت برقرار رہے گی صبح گیارہ بجے کا انتظار ہو رہا تھا اب گیارہ بج کر ایک منٹ ہو گئے ہیں اب سمجھئے کہ اگلے چند منٹوں کے اندر کبھی بھی گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ سامنے آ سکتا ہے راحل گاندھی کے لیے ان کی قسمت کے لیے ان کے راجنیتک بھوشے کے لیے آج فیصلے کا بڑا دن سمجھئے راحل گاندھی موڈی سرنیم کو لے کر جو بیان 2019 میں دیا تھا اس کو لے کر مشکلوں میں گھر گئے ان پر مانہانی کا کیس کر دیا گیا مانہانی کے کیس میں ہی صورت کوٹ کی طرف سے انہیں سزا دی گئی دو سال یا اس سے زیادہ کی سزا اگر ہوتی ہے تو لوگ سبھا سردستہ چلی جاتی ہے ایسے میں راحل کو جب دو سال کی سزا سنائی گئی تو ان کی لوگ سبھا سردستہ چلی گئی سانسدی چلی گئی ہے اور آج اس فیصلے کے خلاف اس فیصلے کو لے کر پنر وچار یاچکا جو کوٹ میں لگائی گئی تھی اس کو لے کر آج گجرات ہائی کوٹ فیصلہ سامنے رکھ سکتا ہے مانہانی کیس میں دو سال کی سزا راحل گاندھی کو ملی صورت کوٹ کی طرف سے اب ایسے میں گجرات ہائی کوٹ میں اپیل درچ کی گئی ہے لیگل ٹیم سے راحل گاندھی نے بات کی اور لیگل ٹیم کے ہی ذریعے انہوں نے گجرات ہائی کوٹ کا رکھ کیا گجرات ہائی کوٹ میں اس ماملے کو لے کر پنر وچار یاچکا لگائی گئی ہے جیسے کی نام سے ہی معلوم ہوتا ہے پنر وچار یعنی جو صورت کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی ہے اس پر پنہ وچار کیا جائے کیا یہ جو اپراد ہے کیا اتنا بڑا ہے کہ دو سال کی سزا پر قرار رہے گی لیگل ٹیم جو راحل گاندھی کی ہے وہ الگ الگ طریقے سے ترک کوٹ میں دیئے ہیں اب کوٹ کی طرف سے فیصلہ سامنے آنا ہے سینئر کوڑک راکیش کمار سنگھ اس خبر کو لے کر زیادہ اپڈیٹ کی ساتھ جھڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ راکیش آج کہہ سکتے ہیں راحل گاندھی کے راجنیتک بھوشے کے لیے بڑا اہم دن ہے گیارہ بجے کا انتظار ہو رہا تھا آپ گیارہ بج کا دو منٹ ہو گئے ہیں کب آئے گا فیصلہ دیکھیں سنوائی کے لیے جج جو ہیں بیٹھ چکے ہیں جو آہ خبر گجرات ہائی کوٹ سے آ رہی ہے رچنا اور کسی بھی وقت جو ہے فیصلہ سنائے جا سکتا ہے جج جو ہیں ابھی جو ہے فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا ہے دیکھیں ابھی کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جج نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا تو کسی بھی وقت جو ہے راحل گاندھی پر جو ہے بڑا فیصلہ گجرات ہائی کوٹ کا آ سکتا ہے جج نے اپنا جو ہے فیصلہ پڑھنا شروع کیا ہے سب سے مہترکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے راحل گاندھی کو کیا ہائی کوٹ سے راحت ملتی ہے دیکھیں بڑی خبر آ رہی ہے گجرات ہائی کوٹ سے راحل گاندھی کو جھٹکا راحل گاندھی کو جھٹکا ملا ہے یہ بڑا فیصلہ گجرات ہائی کوٹ نے راحل گاندھی کو راحت نہیں دی ہے راحل گاندھی کو کوئی راحت نہیں اور ہمارے ساتھ راسی جی ہیں راسی جی جس طرح سے جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی خبر آ گئی ہے گجرات ہائی کوٹ سے راحل گاندھی کو جھٹکا لگا ہے جو جو درشک ہمارے ساتھ ابھی ابھی انڈیا نیوز کے ساتھ میں ٹون ان ہوئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دیں راحل گاندھی کے لیے بہت بڑا جھٹکا کیونکہ کانگریس آج کے ورڈکٹ کو اس طریقے سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ورڈکٹ آئے گا کانگریس کے فیور میں اور راحل گاندھی کے سنسط صدستہ بحال ہو سکتی ہے لیکن راحل گاندھی کو گجرات ہائی کوٹ سے جھٹکا لگا ہے جو جو درشک ابھی ابھی انڈیا نیوز کے ساتھ میں ٹون ان ہوئے ہوں فل فریم بریکنگ میں ایک بار دیکھیں اور انڈیا نیوز نے اس خبر کو سب سے بلے بڑے کیا راستی جی ہم کو چلنا پڑے گا کانگریس آفیس جہاں پر ہمارے سے ہوگی رجت راکیس ٹنڈن ہے رجت جس طرح سے جو فیصلہ ہے یہ گجرات ہائی کوٹ سے راحل گاندھی کو کوئی راحت نہیں ملی ہے راہل گاندھی کی یاج کا خارج ہو گئی ہے راکیس ابھی رجت کو جڑنے میں ٹائم لگے گا ابھی رجت کو جڑنے میں ٹائم لگے گا لیکن جو جو درشک ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جانے راہل گاندھی کے لیے سب سے بڑا جھتکہ ہے وہ نے ارزی خارج کر دی ہے ہاں صحیح کہا رجنا ہمارے ساتھ راستی جی ہیں راستی جی کس طرح سے دیکھتے ہیں 1224 کے الیکشن سے پہلے یہ کانگریس کے لیے بہت بڑا جھتکہ ہے کیونکہ کانگریس کو ہی لگ رہا تھا کہ راہل گاندھی کا بھی پولیٹیکلی وائیول ہوگا پولیٹیکلی ہوگا اور راہل گاندھی کی اب سنسد سدستہ بحال نہیں ہوئی اب راہل گاندھی کے سامنے راستے کیا ہیں ایک ماتر بکرپ ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ کا راستہ سپریم کورٹ کا دروازہ راہل گاندھی کب کھٹ کھٹ آئیں گے اس پر ہماری نظریں ٹھیک ہوئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں میرے پولیٹیکل ایڈیٹر رجت راکش انڈن بھی جننے والے ہیں لیکن جو جدرشک ابھی ابھی انڈیا نیوز کے ساتھ میں ٹون ان ہوئے ہوں کی جانکاری کے لیے بتا دیں انڈیا نیوز نے راکش کمار سنگھ نے ہماری پوری ٹیم نے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی ہے گجرات ہائی کورٹ سے راہل گاندھی کو لگا ہے جھٹکا پہلی خبر دوسرا یہ ہے کہ موڈی سردنیم کیس میں گجرات ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اس ورڈکٹ میں اس سے پہلے سیشنز کورٹ ہمیں چلنا پڑے گا گراؤنڈ جیرو چوبیس اکبر روڈ جہاں پر راہل گاندھی کا کچھ دیر میں پریس کانفرنس سننے والا ہے رجت راکھے سٹنڈر ہمارے جو رانیتک سمپادک ہیں پولٹیکل لیڈٹر ہیں وہ گراؤنڈ جیرو پر ہیں آپ سیدھے رجت سے جانی ہے کی رجت وہاں پر کیا اسیتی ہے کیا کانگریس اس پر کیا پرتکی رہا کانگریس کی عورتیں دیکھیں پہلی پرتکیہ کا انتظار کرنا پڑے گا میں ابھی چوبیس اکبر اٹھتے ہیں آج شیڈیول پریس کانفرنس ہے حالا کی مانیپور پر رہے ساڑھے تین بجے لیکن بہت بار کانگریسیوں نے یہ دبی زبان میں کہا کہ وہ سکتا ہے آپ کو نہ ملے اس لیے شاکر نہیں یہ کانگریس پارٹی کے لیے کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی مینٹلی پرپیر تھے کہ اس طریقے کا فیصلہ آ سکتا ہے اس لیے وہ بار بار کانگریس یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو بھی ریلیف ملے گا راہل گاندھی کو وہ سپریم کورٹ سے ملے گا بہت کم امیت کیونکہ جس طریقے کا ورڈک تھا لور کورٹ کا اور راہل گاندھی نے ویدیش میں بھی جا کر اور دیش میں اس بات کو کہا کہ جب سے دیش آزاد ہوا ہے مانہانی کی کیس میں دو سال کی سزا ہوتی ہے لیکے سے گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ راہل گاندھی کے لیے کانگریس کارے کرتا ہوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے لیکے شکمار تو کہہ بھی رہے تھے کہ ہمارے نیٹا کے خلاف یہ سازش رچی جا رہی ہے اب ذرا یہ بتائیے کیا کچھ تیاری کانگریس کی ہے آگے مجھے لگتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ججمنٹ ہے ججمنٹ کے انتظار ہوگا اور اگر ججمنٹ تھوڑی دیر میں ملتا ہے تو اس کے بعد جو ایک ٹیم آف لائیس ہے جو اس پورے کیس کو دیکھ رہی ہے کانگریس پارٹی کی وہ تراند سپریم کورٹ جائے گی اور وہاں پر ریلیف کی مانگ کرے گی جو کہ اتنا وقت اس لئے لگ گیا کیونکہ ہی ہالیڈیز چل رہی تھیں اس لئے گجرات کورٹ میں یہ سنوائی نہیں ہو پائی اگر ہوتی تو شاید ایک منٹ دیر میں نے پہلے ہی یہ ورڈکٹ آ جاتا چاہے پکش میں یا پھر الگ تو اب انتظار اس بات کا ہے کب وہاں سے ججمنٹ کی کوپی وہ ملتی ہے اس کو لے کر جو لائیر سے وہ سیدھے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹ آتے رجت کیا کوئی ایسا بڑا چہرہ آپ کے آس پاس ہے جسے آپ ریاکشن لے سکیں کیونکہ بہت بڑی خبر ہے راہو داندھی کے لیے کانگریس کے لیے دیکھیں مجھے لگتا ہے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ابھی جو لائیرز کی ٹیم ہے اور جو کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں کچھ ہی دیر میں کانگریس دفتر پہنچیں گے اس کے بعد ریاکشن اپلک دوگا اچھا یہ بتائیے کیونکہ دوہزار تیس کے لیے آس سے بھی یہ فیصلہ بڑا خاص تھا دوہزار چوبیس کے لیے آس سے سب سے زیادہ خاص مانا جا رہا تھا اور جو کانگریس آپ نے کہا mentally prepared تھے کہیں نہ کہیں جو کانگریس کے لیجرز سے وہ مان رہے تھے کہ ہاں ہائی کورٹ سے جھٹکا مل سکتا ہے اب آگے کیا سپریم کورٹ کا رکھی آ جائے گا بے کونکہ دیکھیں کیونکہ جو ورڈیٹ تھا اگر آپ لائیر سے پوچھئے خود راہوز گاندھی نے کہا کہ پہلی بار ماں نھانی کیس میں دو سال کی سزا ہوتی اور سدستہ چلی جاتی ہے سدستہ جانے پر بھی کانگریس پارٹی نے سوال اٹھایا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ میں ماملہ لمبی تھے تب تک روکا جائے لیکن اس کو ترند کیونکہ نیم ایسا تھا اس لیے کانگریس پارٹی اور راہوز گاندھی mentallys بات کے لیے prepare تھے کہ ہم کو سپریم کورٹ جانا ہے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہائی کورٹ چھوڑ سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں لیکن ایک law of land تھا کہ ایک بار یہاں سے ریجیکشن ہوتا اس کے بعد ہی آپ سپریم کورٹ جا سکتے تھے اور آج جو پریس کانفرنس ہونے والی ہے آپ نے کہا کہ مڑیپور پر یہ پریس کانفرنس ہوگی کچھ سوال راہوز گاندھی پوچھیں گے آج کے فیصلے کا بھی ذکر ظاہر طور پر ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے امید کم ہے کیونکہ یہ معاملہ کورٹ پر انڈر رول ہے اس کے بعد آپ کوٹ بھی جائیں گے تو کوٹ پر مجھے لگتا نہیں کہ بہت زیادہ ٹپڑی آج راہوز گاندھی کریں گے لیکن ہاں سدستہ کو لے کر بار بار کانگریس پارٹی ہی کہہ رہی تھی کیونکہ اڈانی والا ایشیو ریس کیا تھا بہت زیادہ پارلیمنٹ میں راہوز گاندھی میں اسی لئے ان کی سدستہ لی گئی گئی نہیں لی گئی تو کانگریس پارٹی اس کا راجنیتی استعمال کر رہی اور کانگریس کو لگتا ہے کہ جو سیمپیتی ہے پبلک کے بیچ میں اور جو ورکرز ہیں وہ مورلائز ہوں گے راہوز گاندھی کی جب سدستہ گئی تھی تو اس کو اس لحاظ سے پریزنٹ کیا کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی سپیسلے کو لے کر پہلے سے تیار تھی منٹلی پرپیر تھی رجت جیسے کی بتا رہے لیکن راکیش کمار سنگھ بی جی پی نیتاؤں کی تو ریاکشن آنے شروع ہو گئے ہوں گے کیونکہ وہ تو یہ ٹی مان کر چل رہے ہوں گے کہ ہاں راہوز گاندھی کو جھٹکا ملنے والا ہے اس طرح کے بیان بھی آ رہے تھے دیکھیں بی جی پی کے بڑے نیتاؤں سے کچھ دیر پہلے جب آچیت ہوئی تھی ہونا کہا کہ یہ کوٹ کا مسئلہ ہے اور کوٹ کوٹ جو بھی فیصلہ دے گی اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جس طرح سے موڈی سر نے ماملے پر کوئی راہت نہیں ملنا اور جو یاجکہ تھی اس کو خارج کرنا تو راہوز گاندھی جیسا کی رجت بھی بتا رہے تھے کہ کانگریس کو سربوچ نیالے سے آسا ہے تو اب سب سے محتپون بات یہ ہے کہ راہوز گاندھی جو ایسیتی ہے 2024 کی چناؤں نہیں لڑ پائیں گے ابھی تک اب بھلے ہی سربوچ نیالے سے کوئی ان کو راہت ملے گی یا نہیں یہ سب سے محتپون بات ہے لیکن کانگریس کے لیے اور راہوز گاندھی کے لیے بڑا جھٹکا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آپ سے کوئی دربا جیسا کی رجت ساب طور پر جکر کر رہے تھے کہ کانگریس کی پرتکریہ بھی آنی شروع ہو جائے گی لیکن اتنا جرور ہے کہ جس طرح سے سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوئی تھی کہ جو لوور کورٹ کے جو فیصلہ تھا موڈی شرنے ماملے پر تو کیا گجرات ہائی کورٹ راہوز گاندھی کی یاچکہ پر جو ہے ان کو راہ دیتی ہے نہیں لیکن یاچکہ کو خارج کیا گیا اور راہوز گاندھی اور کانگریس کیلئے بہت بڑے جھٹکے کے طور پر اچھا رجت کا رکھ میں کروں گے اگر رجت ایکزیکٹ یہ بتا سکیں کہ گجرات ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کن شبدوں کا استعمال کیا ہے کیا اس عرضی کو سننے یوگی نہیں مانا یا پھر کیا ایزیٹیز اس عرضی کو خارج کر دیا لیکن جو جو درشک ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ جان لے راہو گانڈی کو لے کر یہ بہت بڑا فیصلہ گجرات ہائی کورٹ نے سامنے رکھا ہے گجرات ہائی کورٹ نے سورس سیشنز کوٹ کے فیصلے کو بھرکرا رکھا ہے جس میں دو سال کی سزا انہیں مودی سرنیم کیس مامرے میں سنائی گئی ہے یعنی راہو گانڈی کی سانسدی ابھی ابھی جو لیگل اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ کوٹ روم کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو observations ہوتی وہ الگ ہوتی جو جو لکھا جاتا ہے وہ دونوں چیزوں میں ایٹی وی گروپ آلوک میتہ سر بھی جڑے ہوئے ہیں راشد ایک طرف دوہزار تیس کی تیاری میں پارٹیاں جھٹی ہوئے ہیں دوہزار چوبیس پر فوکس ہے اور ایسے میں راہو گانڈی کے لئے کانگرس پارٹی کے لئے بہت بڑا جھٹکہ ہے یہ کوٹ سزا پر روک لگاتا ہے تو ہم سپریم کوٹ کرو کریں گے راہول گانڈی نے سر موڈی کی بات کی تھی کسی سماج کی بات نہیں کی تھی یعنی راہول گانڈی کے وکیل نے بتانے کہنے کوشش کی بھائی ہم نے تو پردھان منتری ناریندر موڈی پر ایک کہا جا رہا ہے بہت جلدی ہی اب شیخ منو سنگ وی کے ساتھ میں بہت بڑی بیٹھا کونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں راہول گانڈی پرس کانفرنس کریں گے یا پھر نہیں اس پر بھی پورے اس لیے راہول گانڈی کے خلاف سزا کو برقرار رکھا جائے سوال بہت بڑا ہی ہے کہ سزا کو برقرار رکھے جانے کے بعد دو چیزیں ہیں اس کا پولیٹیکل ریپرکشن کیا ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیگلی راہول گانڈی کے ہم سب جانتے ہے کہ پورے دیش کے لوگ جب سے راہول جی نے یہ تانہ سا سرکار اور اس کے تانہ سا نریندر موڈی پہ سوال کرنے شروع کیے موڈی جی اور ادانی جی آپ کے کیا رشتے ہے یہ بلیک منی جو الگ الگ کنٹریز سے ادانی کی کمپنیوں کس کا ہاتھ ہے اس پہ جی پی سی بیٹھانی چاہیے دیش کے کشانوں کی بات ہوئی کالے کائنون کے خلاب لڑائی کی بات ہوئی دیش پہ مہیلاؤ پہ تو اتی اچار بڑات کار ہو رہے تے اس کے خلاب راہول جی نے بولا پورے دیش کے یوہ آؤ کے روزگار کی بات کی پوری دیش کی جو سرحد ہے چین پاکستان دوارہ کبجہ کیا رہا ہے اس پہ بات ہوئی تو ان سبھی باتوں سے یہ تانہ شاہ کو لگا کہ راہول جی سنسد میں رہیں گے راہول جی ایسے ہی بولتے رہیں گے تو ان کے جو جملوں والی سرکار ہے اس کی پول کھل جائے گی ان کے اور آدانی کے جو رشتے ہیں اس کی پول کھل جائے گی اس لیے راہول جی کے آوات دبانے کا پرائیاز ہوا پورے دیش میں الگ الگ جگہ پہ مان حانی کے کیس دائر کیے گئے اور جیس طریقے سے نیائی پالی کی پرکریہ ہم سب نے دیکھی ہے کہ ہر طرح پراؤدان ہونے کے باہدود ہر طرح پرانے ججمنٹ ہونے کے باہدود ایک کے بعد ایک ججمنٹ ایسے جیے جا رہا ہے جیسے پورے دیش میں لوگ شاہی ختم کر کے تانہ شاہ شاہ سن آئے جس طرح کی امید کی جاری تھی کانگرس کی ریاکشن آنے شروع ہو گئے ہیں رجت میرے ساتھ جڑے ہو رجت کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس راندہ صاحب یہ جو بڑا فیصل آیا ہے گجرات کے اندر سے ایک سڑڈا کے راول گادی کو کیونکہ کوٹ نے بلکل منع کر دیا کار سا ہم انٹرٹیم نہیں کریں گے آپ سپریم کوٹ جا سکھئے میں جھٹکا نہیں کہتا ہماری پارٹی اور مجبوط ہو کر ہم لڑیں گے کہ پیسہ کھا کر بھاگ تو اتنی پاک صاحب ہیں تو ان کو واپس کیوں نہیں لارے راہل گاندی نے ویدیش میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میکسیمم سزا ہوئی ہے دو سال کی ویاض تک کبھی اتنی سزا نہیں ہوئی آج تک کسی کوٹ نے کبھی ایسی سزا نہیں کی جو راہل گاندو کی آج تک history ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں ہم نے کئی بار کئی defamation کئی بار ڈالی ہمارے اوپر میرا خیال کہ 20 سال میں میں چار 20 ہزار کروڑ کس کا ہے اور اس پہ جی پی سی کی مانگ کرتے ہیں اس کے بعد ان آواز کو خموش کرنے کے لیے ہر سلکی ہے بہت سی ایسے 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 بات راہل گاندی جی 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 مانی پور جا آتے ہیں مانی پور جاتے ہیں وہاں کی گورنر کو ملتے ہیں اور وہاں کے جو راحت کیمپ میں لوگوں کی حالت ہے اسے دیش کے سامنے لاتے ہیں آج امریکہ کے راج دوت بھی جو ہے کہ مانی پور میں بتائی ہم کیا کر سکتے ہیں موڈی جی مون اپنا توڑی منی پور بار بار تب ہمارے فیصلے ہمارے پکش میں رہا اس فیصلے سے ناراج ہو کر نامدار گجرات ہائی کوٹ میں سریمان راہول گاندی نے پھر سے مقدمہ کنوکشن سٹے کے لئے آئے تھے اور آج دونوں پکشکاروں کی دلیل ہوئی ہے بعد میں آج کا جو فیصلہ دیا گیا ہے تو اس فیصلے کو ہم نامدار ہائی کوٹ کے فیصلے کو شکار کرتے ہیں اور جو بھی کانونی مددی اس میں ریاکشن لگاتار سامنے آ رہے ہیں کانگرس کہہ رہی ہے جان پوچھ کر ان کے نیتا کو فسانی کی کوشش ہے جتن راول بھی ہمارے ساتھ ہیں جتن راول کوٹ میں آج کیا ہوا کیا ورڈکٹ آپ کے پاس آ چکا ہے جتن تک آواز نہیں پہنچ رہی لیکن ساتھی ساتھ رجت جہاں کانگرس دفتر میں حل چل ہے نیتا وں یہ ورڈکٹ آیا راہل گاندی کی خلاف راہل گاندی ایسے آدھار گجرات ہائی کوٹ نے سخت ٹپنی کی راہل گجرات ہائی کوٹ نے کہا راہل گاندی ایسے آدھار پر سزا پر روکی مانگ کر رہے ہیں جن کا کوئی استطعت ہی نہیں سزا پر روک لگانا کوئی نیم نہیں ہے راہل گاندی کی خلاف دس سزا برقرار رکھی جاتی ہے سورت کی سشن کوٹ نے راہل گاندی کو دو سال کی سزا تن تن راہل گاندی ایسے آدھار پر سزا پر روک کی مانگ کر رہے ہیں جن کا کوئی استطعت نہیں ہے یعنی راہل گاندی کی وکیل نے چکی آدھار دیا تھا کہ ہم نے جاتی وشش پر ٹپ ریاکشن آئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ راہل گاندی جیسے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں راہل گاندی جیسے جو ایک بڑی پارٹی کا ریپرزنٹیشن کرتے ہیں دیش کی سب سے پرانی پارٹی کا ریپرزنٹیشن کرتے ہیں انہیں شوہ نہیں دیتا کہ غیر ذمہ دار بیان دیں لیکن ہاں پولیٹیکل آپ جو ریاکشن سا رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندی کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا راہل گاندی مددہ ایوہ کئی شکای کہ ریویزن نی اندر نیچینی کوٹ نا جے مددہ نکی تھیا چھے نیچینی کوٹ ہوج ھوکم چھے تیر بلکل نیائینی نیائینی سیدھان تو پرمانے چھے ایمان کوئی کشتی نتی اوپراند ماں عروپ نو گنا ہی تیتیاز چھے ایمال ایمپ ہوا ماتر تھی ڈیس کولی تکیشن تھا ایتو کائدانی پرکریہ چھے کوئی ویشیسٹ پرکارنا لاغ بڑی شکی نی ایمال 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 ماتر تھی تیمی 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 تمام ریاکشن سامنے آرہے ہیں ساتھی ساتھ میرے سیوگی بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس بھی شالوک سرکار کرنا ہوگا آلوک سر آج گجرات ہائی کورٹ کے سپیسلے کو دوہزار تیس کے لیے سی دوہزار چوبیس پر اس کا کیا اثر ہوگا سب سے بڑی بات کانگریس پر اس کا اثر کیا ہوگا راحل گاندھی کا کیا ہوگا موسیقی 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 یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ دوہزار چوبیس میں چونکہ پروجیکشن بھارا جوڑو یا تراب جو راہل گاندی کی رہی یا پھر سمسط کے اندر ویپکش کا مددہ جو اٹھاتے رہے ہیں راہل گاندی اٹھاتے رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی سمجھیں نا law always takes its own course یعنی legally جو عدالت ہے وہ چاہے وہ عام ہے یا خاص ہر کسی کے لیے ایک طریقے سے جاتا ہے لیکن ہاں یہ جھٹکا ایک ایک کر کے اگر آپ سمجھیں گے نا تو کانگریس کے لیے واقعی بہت بڑا ہے آگے آنے والے دنوں میں پہلا تو یہ کہ چھتیزگر ایمپی میں چناؤ ہے چھتیزگر میں آپ کی سرکار ہے اور مد پردیش میں آپ ایک طرح سے سمپتی ووٹ پانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کملنات کی سرکار کو گرا دیا گیا تھا وہاں پر آپ کو جھٹکا لگا ہے جھٹکا راجسان کے لیے لگا ہے جھٹکا دوہزار چوبیس لوگ سباہ چناؤں کے لیے لگا ہے جھٹکا دوہزار چوبیس میں ہی مہاراشتہ میں اور ہریانہ میں ویدھان سباہ چناؤں بھی ہونے ہیں وہاں پر بھی جھٹکا لگا ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب گاندھی فائملی جو کانگریس کی جو ویراست ہے نا کانگریس کی ویراست نے کبھی بھی گاندھی فائملی کو اپنے آپ سے الگ نہیں رکھا رائٹ بگننگ فرم جواللال نیرو، اندرا گاندھی یا پھر راجیب گاندھی سے لے کر راہول گاندھی تک کی جتنی بھی ویراست ہے کبھی بھی گاندھی فائملی سے الگ رہے نہیں ابھی تک پریانکہ گاندھی کا کوئی پروڈیکشن ایسا نہیں دیا گیا کہ ناشنل پریٹ فارم پر انہیں بڑا چہرہ بنا کر کے پروڈیکشن کیا جائے گا راہول گاندھی کو امید یہ تھی کہ اگر ان کی سنسد سدستہ بہال ہو جاتی ہے تو پھر آ کر کے اگریسیو ہو کر کے جواب دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ راہول گاندھی پہلے کل تین بجے پریس کانفرنس کرنے والے تھے لیکن تین بجے کی پریس کانفرنس ٹل گئی صرف اس لیے کیونکہ آج بڑا ورڈکٹ آنے والا تھا پھر آج صبح سوہ گیارہ بجے کی راہول گاندھی کی پریس کانفرنس یہ بھی ٹل گئی ہے تین بجے کا ایک اپ ڈیٹ دینا میں چاہوں گا اب شیخ منو سنگوی جو سپریم کورٹ میں راہول گاندھی کے کاؤنسل ہوں گے یعنی راہول گاندھی کے وکیل ہوں گے اب شیخ منو سنگوی تین بجے بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور اس میں سپریم کورٹ میں کیا تیاریاں کی جائیں گی لیگلی کیسے جائیں گے کانسٹیوشن کے اکارڈنگ کیسے جائیں گے کس طرح سے اب جنتہ کی جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اس فیصلے کو لے کر کے ان سبھی سے افغت کرائیں گے اب شیخ منو سنگوی لیکن ہاں اتنا ضرور ہے راہول گاندھی کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے اب یہاں سے ایک اور بھی بڑا سوال پیدا ہو جائیں کس طرح سے میں لکے گئے تھے اس معاملے کو آگے یہ تو پورا سب کو معلوم ہے جب دو جال 19 کے چوڑاؤں میں کلناٹک میں بینگلورو سے 100 کلومیٹر دور کولار میں جن سبھا کا آئیوجن کانگریس پارٹی دوارہ کیا گیا تھا تو اُس سمائی سریمان راہول گاندھی جی نے جو نیویدن کیا تھا سمبودن کیا تھا کہ سبھی چوروں کا اپنا مودی کیوں اُس کے بارے میں پورے بھارت ورش میں مودی سماج مودی نامدھاری مودی سرنیمدھاری مودی اُپنیمدھاری مودی کناتی انیک کروڑوں لوگ اسے سماج کو گالی دینا ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے ہم لوگ سمست گجراتی موڈ سماج کے میں اُپرموں کی جمعے داری تھے ہم سرک کی کورٹ میں گئے تھے اور 2019 کے بعد 2023 میں جب دونوں پکسکاروں کا ایویڈنس رکھا گیا دونوں پکسکاروں کا وکٹیس کو تلاسا گیا دونوں پکسکاروں کا سبھی بات دونوں دلیل ہوگنے کے بعد جب فیصلہ آیا تو سریمان راحل گاندی جی کو دو سال کی سجا ہوئے بعد میں سیسنز کورٹ میں کنویکشن سٹے کے لے گیا نہیں ہوا وہاں یہاں بھی آیا تھے آج اس کو بھی خارج کر دیا ہے آئی کورٹ میں تو جب نامدار آئی کورٹ کا جب آتا ہے تو پھر سبجیس پیٹر اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے یہ اپنی کوئی بات کر دینی چاہیے نامدار کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو سکھا دیں آگے کی سٹریٹیجی پر یاچکہ کرتا کی طرف سے بھی اب منثن ہوگا ساتھی ساتھ راحل گاندھی کی لیگل ٹیم بھی آگے سمکشہ کر رہی ہے کہ کیا کچھ کیا جائے راکش کمار سنگھ میں لگاتار سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوں مجھے کانگرس کارے کرتا ہوں بڑے نیٹاؤں کے ٹویٹ نظر آ رہے ہیں لیکن بی جے پی اس طریقے سے ابھی ریاکٹیو نہیں ہے دیکھیں بی جے پی کی اور سے پرتکیریہ اب سے کوئی دیر بعد آئے گی ابھی میں کسی بڑے نیتاؤں کو میسیج کر رہا تھا سابطہ پہ ان کا کہانا تھا کہ یہ گجرات ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے لیکن ابھی جہرام رمیس کا ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ راحل گاندھی کی سنسط سہ یوگتہ پر گجرات ہائی کوٹ کی ایکل پیٹ کا فیصلہ ہمارے سنگیان میں آیا ہے اور مانین نیادیس کے ترکو کا دھین کیا جا رہا ہے اور ابھیشک منیش سنگھ بھی تین بجے میڈیا سے بیستار سے چرچہ کریں گے ہائی کوٹ کے اس فیصلے نے اس معاملے کو آگے لے جانے کہ ہمارے سنکلپ کو دھوگنا کیا ہے تو یہ اس طور پر جہرام رمیس ہیں جو کی میڈیا پرباری ہیں اور اس طرح کے بیان ان کے ٹویٹ ہے وہ ساپ دکھاتا ہے لیکن آپ کانگریس میں کانگریس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کانگریس کے کارکرطہ لگتار نعرے بازی کرتے ہوئے تو یہ سبحاوی پرتکیریہ ہے جو کانگریس کی اور سے ہو رہی ہے اور جہاں تک بی جے پی کی بات ہے بی جے پی کا کرنا ہے کہ یہ کوٹ کا فیصلہ ہے اور کوٹ جو فیصلہ سنائے گی اس کو سبھی کیا جانا چاہیے اچھا تکیلیے بھی گجرات ہائی کوٹ کی طرف سے گیاچی کا خارج ہو گئی ہے سپریم کوٹ کا راستہ بچتا ہے لیکن جس طریقے سورے سیکشنز کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی گجرات ہائی کوٹ نے عرضی کو خارج کر دیا دو سال یہ سزا ہو گئی پھر قانون کہتا ہے کہ دو سال کی اگر آپ کو سزا ہوئی ہے تو اگلے چھ سال بھی آپ چناو لڑ نہیں سکتے یعنی کہ دو ہزار چوبیس کے ساتھ ساتھ کچھ آڈیو گلیچ آرہا ہے تو میں آپ کا سوال سن پاؤں گا اچھا راشد آواز نہیں مل رہی آپ کو راشد آواز مل رہی ہے یہ اپنا سوال دھو رہا ہے راشد میں یہ کہہ رہی تھی کہ دو سال کی سزا سنائی گئی ہے لیکن قانون کہتا ہے کہ اگر دو سال کی سزا ہوتی ہے تو اکلے چھ سال بھی کوئی نیتا چناو نہیں لڑ سکتا اس طریقے سے ٹوٹل ملا کر آٹھ سال ہو جاتے ہیں تو کیا دو ہزار چوبیس کے ساتھ ساتھ اگلے لوگ سبا چناو میری راہل گاندھی کا جو راستہ ہے وہ مشکل ہونے والا ہے اگر آگے ستیم سے بھی راحت نہ ملے بلکل مشکل ہونے والا ہے اور جیسا کہ ابھی راکش خمان سنگھ بھی ذکر کر رہا تھے کہ جہرام رمیش کا ٹویٹ بھی بہت کچھ انڈیکیشنز دے رہا ہے یعنی کانگریس کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ اگر راہل گاندھی کو فکی جے کہ سپریم پورٹ بھی جٹ کر جاتا ہے لگن جہرام رمیش نے کہا راہل گاندھی کی سنسط سے آیوگیتا پر گجرات ہائی کوٹ کی ایکل پیٹ کا فیصلہ ہمارے سنگیان میں آیا ڈاکٹر ربشیق منو سنگھوی دوپھر تین بجے میڈیا سے بسائج اچھا کریں گے ہائی کوٹ کی فیصلے نے اس مملے کو آگے جائیں کہ ہمارے سنکت کو دو گنا کر دیا ہے یعنی راہل گاندھی کو یہ بتایا جائے گا کہ راہل گاندھی نے تیا کیا راہل گاندھی وپاکش کے مضبوط نیتا ہے کہ ہاں اب یہاں سے ایک اور سوال پر ہوتا ہے اب یہاں پولٹکس کی بیگ پچھر اگر آپ دیکھیں گے بڑے کینواز کو تو وپاکشی ایکتا اور وپاکشی ایک جھوٹا کا کیا ہوگا جب ہر میں جھوٹے حالا کی ابھی حال کے دنوں میں پھر اس کے بعد شملا میں جھوٹنے والے تھے بات ہوئی بینگلورو میں جھوٹنے والے ہیں لیکن مہاراشترا میں سیاسی بوچہ لائے تو پھر اس کے بعد سنسد ستر کے بعد میں جھوٹیں گے لیکن وپاکشی ایکتا میں کانگریس کا چہرہ کون ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ راہل گاندھی کے بجے پریانکا گاندھی پاکے بڑھایا جائے گا یا مالکہ جن کھرگے کو بڑھایا جائے گا سونیا گاندھی چکی ان کی بہت بڑھا بڑھ گئی ہے سونیا گاندھی کے سامنے میں ہیلتھ کو لے کر کے کئی چیلنجز ہیں تو کیا اب راہل گاندھی کے فیس کو تھوڑا سا پیچھے لے کر کے جائیں گے اور اگر راہل گاندھی کے فیس کو پیچھے لے کر کے جاتے ہیں تو پھر ایسے میں پولٹیکل ریوائیول کہاں پر ہو پائے گا ہندی بیٹ جو ہے نا رشنا وہاں پر کانگریس اپنا پولٹیکل ریوائیول کا لانچ پیٹ ڈھونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن لانچ پیٹ وہاں ملتا ہے جہاں پر آپ کا نیتہ آگے ہو بھارت جوڑو یاترہ تو راہل گاندھی نے کر لی ٹویٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی جگہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان والا ڈیریکٹی بھی سٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جب عدالت کی بات آگی آپ پولٹیکل ہی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں نفرت کا بازار ہے محبت کی دکان ہے لیکن جہاں پر بات لیگل ہی آئے گی وہاں پر آپ کیسے یہ کہیں گے کہ نفرت کی دکان اور محبت کا بازار اور جیسے میں نے کہا وپکشی ایک جتہ میں انگریزی کا ایک شب دھوتا املگویشن یعنی کوئی ایک ایسا جو سبھی وپکش اور سمپور وپکش کو جوڑ کر کے رکھے بھارتی اور جنتہ پارٹی کے خلاف اس میں ابھی بھی کانگریس اپنی بڑی بھومی کا تیار کر رہی تھی نتیش کمار کے علاوہ کانگریس نے بھی اپنے ذہن میں یہ بات تیار کرنی شروع کر دی تھی کہ ون ٹو ون والا فارمولا لے کر کے چلیں گے لیکن ہاں آج تین بجے کا انتظار کیجئے صبح گیارہ بچ کر کے انتیس منٹ ہو رہے ہیں لگ بک تین سبا تین گھنٹے کے بعد میں کانگریس کی سٹریٹیجی کیا ہے ابشیک منو سنگوی کے ذریعہ آپ کو کافی حد تک کھل کر کے سامنے آ جائے گی لیکن ابھی تک ٹویٹ کے ذریعے نہیں بیانوں کے ذریعے نہیں اچھا ٹویٹ سے یاد آیا کل کانگریس نے جو ایک انیمیٹیڈ ویڈیو ساجہ کیا تھا کانگریس نے اپنے ٹویٹر ہنڈر سے اس میں دوہزار چوبیس کا ذکر کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ اس میں پی امودی اور راحل گاندھی کا کیری کےچر دکھایا گیا تھا اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ محبت سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ عجی جانڈیال بھی جو گئے ہیں چونکہ اوورال دیش سے ریاکشن سامنے آ رہے ہیں اور عجی جانڈیال کیا آپ کے ساتھ کچھ کانگریس نیتا بھی ہیں جن سے آپ بات کر سکیں گے یا پھر عام لوگوں میں ریاکشنز کس طرح کے ہیں اس فیصلے کے بعد دیکھیں اس وقت میں کانگریس آفیس کے باہر ہوں اور آپ دیکھیں گے کانگریس آفیس کے باہر جو ہے کانگریس آفیس کی پہلے میٹنگ چل رہی تھی اور جیسے ہی یہ فیصلہ آیا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر پردرسنوں کا دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کی وجہ بڑی ساف ہے وہ استعمال کر رہی ہے ایسے لوگوں ایجنسز کا جو جس کے بعد تاکہ کانگریس کو دبایا جا سکے اور اسی لئے جو ہے یہاں پر پردرسنوں کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے میں بات کر رہی کہ کوشش کرتا ہوں یہاں پر بلوان سنگھ جی ہے بلوان سنگھ جی کیا لگتا ہے جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ کیسے جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کے بعد جو ہے اس فیصلے کو کیا گیا دیکھئے جو عام آدمین جنتا جج ہے جنتا جج ہے راہل گاندی نے کوئی ایسا کرائم نہیں کیا جسے دو سال خجا دی جائے جا دو سال دیکھو جو بیپکشی ایکتہ کا ایلبم ہے وہ بیوہ بندن کا ایمپوریم جیسا دکھائی پڑھ رہا ہے اب بیپکشی اگر بندن کا ایلبم اگر بیوہ ایمپوریم کا ایلبم بن جائے یا ایمپوریم بن جائے تو یہ ہی ہوگا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 سٹے ہماری پڑھ رہے گی دیکھو ایسا ہے کہ ایک بات تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے یہ جو فری نواز بی بی جو کی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے اب سے 17 سے 18 منٹ پہلے کہہ رہے ہیں کہ کر لو کچھ بھی لیکن انت میں جو جیت ہے وہ ستیا کی ہی ہوگی آلوک میتہ سر کانگرس کارکرتہ اب پردرشن بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ جو ٹویٹ کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے کل بھی کانگرس کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا تھا ایک انیمیٹیڈ ویڈیو جس میں بتایا گیا تھا کہ محبت سے دیش کو جیتا جا سکتا ہے 2024 کے لحاظ سے پی ایم موڈی اور راحل گاندھی کے کارٹون کریکیچر کے ساتھ یہ ویڈیو بنا تھا ایسا ایشری نیواز بی بی نے ابھی ویڈیو سا جھا کیا اور کہہ رہے ہیں کہ کر لو کچھ بھی انت میں جیت ستیا کی ہی ہوگی کانگرس ابھی بھی یہ مان کر چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے رہت مل سکتی ہے آگے ٹیک ہے یہ صحیح ہے کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ سجا کو کم کر دے چونکہ یہ سجا میکسیمم سجا ہے اور یہ دوسری طرف آپ نے جو کہا ہے ہمارے اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا جھٹکا ہے میں یہ نہیں لگتا کہ مجھے پردیش راجستان چھتیزگر کے چھراو پر اس کا اثر اس کا اثر اس لئے کہ راحل گاندھی تو نیتا ہے وہ جا کر باشن دیں گے وہاں کے اپنے جو پرادیشک مکہ بنتری ہیں نیتا ہے وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس سے پارٹی کو پر سے جان دالے میں جو لگاتار پریاست کر رہے تھے میں یہ تو بانتا ہوں لیکن ہاں سہان ربوتی کو ووٹ میں کیسے کنورٹ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنا اور راجیوں میں جہاں اس کا پرہاو رہا ہے کیسے جھٹکا دیں اس لئے راجتک پائدے کی کوشش کر رہے ہیں میرا بہرے لوگ کنتر میں یہ سہیے کی کانگریز پارٹی کو جندہ رکھنے کے لیے اور سہان ربوتی لینے کے لیے اس طرح کے فیصلے کا لاب اٹھانے کی تیاری ہے لیکن ایک بات جنتہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ عدالت کو بھگوان مانتے ہیں ہماری یہاں کہا جاتا ہے کہ بھگوان ہے عدالت کے پاس جائیں گے تو سب کچھ نیاہ ملے گا ایک معاملے نہیں ہے جیسا عدالت نے کہا ہے اچھے نیاہلے نے کہ ان پر دس معاملے اسی طرح کے اس کو کہتا ہے اس پر اپراج اس کو مانا جاتا ہے وہ کیے گئے ہیں اسی طرح سے سمپتی کے معاملے کو حیرارل کیس کا بھی ابھی معاملہ چلی رہا ہے تو عدالت کے نیاہلے کے اوپر بھی جنتہ کا ادھیان رہتا ہے کہ بھائی دی گرور کی ہے تو آپ تو عدالت کہہ رہی ہے اس لیے یہ لیکن ہاں کشش کاؤنگریس پارٹی کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے وہ تو اس کو مان کے چل رہے ہیں پہلے دن سے رنیتی تائے کی گئی ورنہ جیسا آپ نے شروع میں بھی ہم لوگ کے ریپورٹ پر کہا گیا یہ دی وہ معاپی مانگ لیتے یہ تو نیسلی عدالت سے ہی کچھا کتب ہو سکتا تھا وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سمپیتھی ملے میں شہید ابھی دیکھی نا یہ دی کوئی آروپی ہوتا ہے بھارت میں پرمپڑا عجیب سی ہے کہ جب جاتا ہے تو ایسے ہاتھ ملاتا ہے یہ شہید بھگت سنگھ کی طرح جا رہا ہے بھائی یہ دی آپ نے اپرات کیا ہے سجا ہو رہی ہے پرشتہ چار میں ہو رہی ہے یا غلط کانونی پیسلے سے ہو رہی ہے اور پردرشن کس کے خلاف عدالت کے خلاف میں یہ کہہ رہے بی جے پی کر رہی ہے بھائی عدالت کا فیسلائی نا جہاں میں نے کہا بھی تہاتی تو سنسلز میں پاس کر کے ان کو آئیو پی ٹیڑھا سکتے ہیں بہومت ہے سبیتی کے پاس معاملہ گیا جو انہوں نے سنسلز میں بولا کہ بھائشن ہٹایا گیا سرشتہ ختم آنے کی گئی اچھا لگ سر ایک چرچو اور زیادہ سوشل بیڈیا پر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کو لے کر بات کر رہے ہیں جب سورہ سیشنز کورٹ نے دو سال کی سزا سنا دی اس کے بعد راہل گاندی کی لیگل ٹیم ایکٹیو ہوئی جیسے آپ نے کہا کہ جو پہلے ہو سکتی تھی پہلے مافی سے معاملہ سلجھایا جا سکتا جو کہ نہیں کیا گیا معاملہ بڑھنے دیا گیا دو سال کی سزا ہوئی پھر زمانت ملی اپر کورٹ جانے کا وقت ملا اب جب گزرات ہائی کورٹ سے یہ آج کا خارج ہو گئی ہے کیا آپ جیل جانے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے یہ آپ اور ہم تو نہیں کہہ سکتے چونکہ عدالت کیا تائے کرے گی عدالت پہ کیا پراؤدھان ہے اور یہ خود یہ تائے کریں کہ جیل جانے سے بھی سانوگتی ملے گی تو یہ عدالت اور آروپی جن کے اوپر آروپ ہے راہل گانڈی ان کی سٹیٹیجی پر ہے کچھ معاملوں میں انہیں ہمیشہ بار بار اندرہ گانڈی کی یاد آتی ہے اندرہ گانڈی جیل گئی تھی تو ایسا ہوا عجار فرنانڈی جیل گئی تھی تو ایسا ہوا لیکن ہر چیز کو ہر بیکتی پر لاغو نہیں ہوتا ہے کانون کی دھارا جیسے میں نے کہا گیہ دیوک شما مانگ لیتے یا اپنے روک میں کوئی پہوتا لیکن وہ اور آکرامک ہیں وہ بھارت کے باہر بھی جا کر کے انہیں ترے کے آروپ انہوں نے دمیر آروپ کئی لگائے ہیں جس پر کوئی ایسا نہیں ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ یود بھومی میں گئے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیے یہ رائلتک لڑائی ہے ہاں پرتیپکش کی ابھی ایک جو بات ہو رہی تھی راشید بھی جس کی چرچہ کر رہے تھے پرتیپکش میں بھی کیونکہ کوئی امیدوات ہوتا ہے کر نہیں رہی ہے اس میں بھی یہ فائدہ اٹھائے گی کہ میں راہل گانڈی کو تو پرتیپکش کی پرچکٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا نیتا تو راحل گانڈی ہے ہو سکتا ہے سال پر چناؤو لڑے بھی راہل گانڈی یا ان کی یہ کارونی کاروائی پھوری ہو جاتی ہے ایک سال کی دو سال کی اندھی کھتب ہو جاتی ہے تو پرتیپکش کی بن کر کے پھر سے چناؤو لڑ سکتے ہیں چھے مہنے تک بینا چناؤ لڑے کیا راجس حبہ میں آ کر کے وہ پرتیپکش کی بن سکتے ہیں سہانبوتی کے نام پر کیرل سے لے کے اور تمیلناڈو اور رائستان اور مدر پردیش سب جگہیں لوگ سواب ہیں اس لئے جنتہ کے سامنے ہی فیصلہ ہوگا لیکن ہاں ان کی کوشش آج تو یہی لگ رہی ہے کہ وہ سڑک کی لڑائی میں کارکرتاؤں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مورل بوسٹ ہے کہ ہم لڑکر کے ستہ پانا چاہتے ہیں آجا آلوک سب پچھلے دنوں خبر آئیٹی کے رائے بھریلی سے سونیا گانڈھی کی جگہ پریانکہ گانڈھی کو چنانوی میدان میں اتارا جا سکتا ہے کیا کانگرس اور کانگرس آلہ کمان اندر ہی اندر جانتے ہیں کہ کورٹ سے راہت نہیں ملے گی راہل گانڈھی کی سدہ سدہ واپس نہیں آنے والی ہے آگے راہ کانگرس کے لیے اور کانگرس کے وارث کے لیے مشکل ہوگی اسی لیے بیک ڈور سے پریانکہ گانڈھی کو آگے کرنے کا طریقہ کانگرس نے نکالا یہ اس لیے میں نہیں مانتا کہ سونیا جی کے سواس کو دیکھتے ہوئے پچھلے چوراؤں میں بھی لگا تھا انہوں نے جب اکڑکشپاد ان کو دے دیا تو پریانکہ گانڈھی سکریے ہیں وہ رائے بھرنے لئے سے لڑے ابھی بیچ میں چرچہ ہونے لگے کہ مدیپردیش دی سیفیس دی کبلنہ آپ کہتے ہیں یہ سیفیس دی کھوڑکشت ہوں جہاں آپ جی سکتے ہیں جیسے راہول جی کو ان کی پارٹی کے لوگوں نے جو کی راہل جیتا کر لے آئیں گے تو راہول جی کی راہل جیتے ہیں تو پریانکہ گانڈھی دیشتر روپ سے سونیا گانڈھی نے دیرے دیرے دونوں کو کمان اکرے سے دے دی ہے اور بڑے کسی فیسلے کے لیے صلاح کے لیے سورکشک کے داتے پریوار کی بڑی زیتا ہونے کے داتے بھی اور پریوار کی سب سے پرموک ہونے کے داتے بھی وہ صلاح دیتی ہیں لیکن اس بات کی پوری سماؤنہ ہے کہ پریانکہ گانڈھی بھی بیسے ابھی تو پرچار میں بھی ان کو سب جگے جانے کا آوشکتہ بانی گئی ہے کہ ان کے بینر سے زیادہ لوگ اکھٹا ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ان کا فائدہ ہوگا تو یہ پارٹی دیسائیڈ کرے گی کہ وہ چناؤں لڑے نہ لڑے جیسا میں نے کہا ہاں ایک صدت سے سنسد میں رہے راہل گانڈھی نہیں ہو پاتے ہیں تو کم سکم پریانکہ گانڈھی بھی یہ دی وہ سب سے سرکشت رائے بریلی کروش گانڈھی کے سمجھ سے علاقہ ہے رائے بریلی امیٹھی اور اس لیے اندرہ گانڈھی کا بھی رہا بڑیوار کا رہا راجیو جی کا رہا لیکن اتر پردیش میں جو آج تک کی استیدھی ہے آج تو پرحال منتری نریند موڈی وہاں ہے اور جس طرح سے بھاچپا نے پنچائتوں میں دوسرے خانی چوراؤں میں سفلتا پائی ہے اس کے بعد خطرہ ہے کانگریس پارٹی سے نہیں لیکن لیکن انے راجیوں میں ریانکہ گانڈھی کوشش کریں گی یوپی کے بینا یا بیہار کے بینا تو کچھ ہونا نہیں ہے اس لیے کوشش کر سکتی ہے کہ ان کے سمپیتی کے نام پر روٹ ملتا ہو اور میں نے دیکھا ایک سمیں میں میں یہ بھی یاد دلا دوں میں نے اس سمیں کی بات ہے جب پرارمبک دور تھا تو ریانکہ گانڈھی کی چھوی جب وہ خود رائیبرلی ایمیٹھی میں تھا اور تب ایسا لگتا تھا کہ عمرہ گانڈھی آ گئی ہے لیکن ان کو لانے میں 20 سال لگا دیئے 15 سال سے زیادہ تو ویسے ہو گیا اس کے بعد ایسی ستیتی میں اب ریانکہ گانڈھی کا بھی وہ جنتہ کے بیچ پر اس سمیں اوپڑتا تھا لوگوں کے بندوں ساتھ 2004 میں سرکار بھی آئی وہ اس ستیتی آج نہیں ہے بہت سی انٹریسٹنگ باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں اور یہ آپ کے انوہم میں جڑی بھی ہوئی ہیں آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اور جو درشک ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جان لیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کانگرس کے لحاظ سے راہل گانڈھی کے لحاظ سے سورہ سیشنز کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے گجرات ہائی کورٹ نے دو سال کی سزا برقرار ہے ارزی خارج کر دی گئی ہے راہل گانڈھی کی یعنی کی دو سال کی سزا برقرار ہے جھٹکا لگا ہے گجرات ہائی کورٹ سے اب آگے سپریم کورٹ کا رکھ تیار کرنے کی کوشش کانگرس کی اور دوپہ تین بجے کانگرس کی سینئر لیڈر ابھی شیخ منو سنگبی اور وکیل اس کیس کو لے کر جانکاری دیں گے کہ آگے کرنا کیا ہے ایک چھوٹا سبری لوٹ رہے ہیں بڑی خبر پر نظر ہے